بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم آج ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ اپریٹرز پہ ہی ہے اپریٹرز میں ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپریٹرز پڑھے اس میں ٹائپس اف اپریٹرز پڑھی یونیری بائینری ٹرنری پھر ہم نے بائینری اپریٹرز سٹارٹ کیے ہوئے اس میں ہم لوگ انہیں اریتمیٹک اپریٹر پڑھ لی ہے ریلیشنل اپریٹر پڑھ لی ہے ہم نے ریلیشنل اپریٹر کس لیے پڑھے تھے آپ کو یاد ہو کہ ریلیشنل اپریٹر ہم نے کہا تھا کوئی کنڈیشن اگر فارم کرنی ہو کنڈیشن بنانی ہو تو ہم اس لیے ریلیشنل اپریٹر یوز کرتے ہیں اب کئی دفعہ ایسے بھی سیناریو کنڈیشن کیا ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ کنڈیشن ملتی ہیں تو کمپاؤنڈ کنڈیشن ملتی ہے اب دو سے دو سے زیادہ کنڈیشن کو جب کمپیر کرنا چاہیں گے تو پھر کیا کریں گے لائک ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے اے گریٹر دین بی دوسری ہے اے گریٹر دین سی یہ بھی کنڈیشن ہے یہ بھی کنڈیشن ہے اگر ہم نے ان کو کمپیر کرنا ہے تو پھر کیا کریں ہمارے پاس پھر اس کا سلوشن ہمارے پاس آ گیا تھا لاجکل اپریٹرز اگر جنیرک ڈیفینیشن اس کی کی جائے جنرل ڈیفینیشن اس کی جائے تو لاجک اپریٹر آر یوز ان پررامنگ ٹو پرفارم ٹاسک ٹو پرفارم اٹاسک بیسٹ آن کمپاؤنڈ کنڈیشن کسی کنڈیشن کی بیسٹ پہ کوئی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں جو پرفارم اٹاسک بیسٹ آن کمپاؤنڈ کنڈیشن یہ جنرل اس کی ڈیفینیشن ہے بیسیکلی لاجکل اپریٹرز ہوتے ہیں تھری ان میں دو اپریٹرز بائنری ہوتے ہیں اور ایک یونیری ہوتا ہے بائنری تھوڑا سا الہدہ ڈیل کرتا ہے اور یونیری الہدہ ہوتا ہے تو میں اگر بات کرو صرف بائنری کی تو اس میں جو لاجکل بائنری اپریٹرز ہیں جو لاجکل بائنری اپریٹر ہے کہتے ہیں لاجکل بائنری اپریٹر آر یوز تو آر یوز تو کمپیر ٹو آر مور دین ٹو کنڈیشن جو مائے لاجکل بائنری اپریٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کنڈیشن کو کمپیر کرتے ہیں and produce a result either کیا ہوتا ہے جو result ہمیں پروڈیوز کرتے ہیں یا وہ true ہوتا ہے یعنی کہ one اور فالس ہوتا ہے جو لاجکل بائنری اپریٹرز ہیں بیسکلی بائنری لاجکل اپریٹرز آر یوز تو کمپیر ٹو کنڈیشن اور مور دین ٹو کنڈیشن دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ it used to form compound condition اور complex condition یہ بھی کمپیر کرتے ہیں صرف کنڈیشن کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی result true یا فالس ہوتا ہے تو دو طرح کے ہمارے پاس لاجکل بائنری اپریٹرز ہیں نیم ان کو پتا ہونا چاہیے دیکھ ہوتا ہے ہمارے پاس لاجکل اینڈ اور دوسرا ہوتا ہے لاجکل ار یہ لاجکل بائنری اپریٹرز کی بات کروں ویسے لاجکل 3 اپریٹرز ہوتے ہیں اینڈ اور اینڈ نوٹ جو ہمارے سی پلاس پلاس میں ہیں ویسے تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جو بائنری اپریٹر ہے لاجکل اینڈ ہے اور لاجکل یہ بائنری لاجکل بائنری کی دیفینیشن ہے جو ناٹ ہوتا ہے وہ سنگل کنڈیشن پر اپلائے ہوتا ہے اس لیے وہ کمپاؤنڈ کنڈیشن کی مد میں نہیں آتا سنگل کنڈیشن کی مد میں آتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لاجکل اینڈ کیا کرتا ہے اپریٹر ہمارے پاس لاجکل اینڈ ہے وہی دیفینیشن یہی یہی ایڈیشن اگر آپ کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے موڈ دن تو کنڈیشن اور اینڈ کی بھی دیفینیشن یہی ہے اور کی بھی ہے اور بھی دیفینیشن آپ اس کی لکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہوگی بک میں بھی دیفینیشن لکھی ہوتی ہیں سمپل وہی بات ہے ان کو چیک کیا جائے گا وہی دیفینیشن ہے بک آپ کے پاس اس میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اب اصل میں کیسے یہ کمپیر کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس انڈ اپریٹر ہے آر کبھی یہی کام ہے تو یہ اس کی تھوڑا سی یہ لکھ لیجئے گا کہتے ہیں ہمیں ریٹرن کرتا ہے ریٹرن کرتا ہے ریٹرن ٹرو یا فالس تو یہ یاد رکھے گا ریٹرنس ٹرو یہ ہمیں ٹرو کب کرے گا جب ہی ہم کمپیر کریں گے ہمیں ٹرو کب کرے گا جب ساری کی ساری کنڈیشن ٹرو ہوں گی ساری کی ساری کنڈیشن کیا ہوں گی جب ٹرو ہوں گی تو ہمیں logical end operator کا result true ہوگا جب کوئی ایک ہمارے پاس false ہوگے چاہے hundred ہیں چاہے two ہیں کوئی ایک false ہوگی تو ہمارا جو logical end operator ہے اس کا result کیا آجائے گا false آجائے گا true cup آگا book make sure better both کا word لکھا ہوتا ہے both کا مطلب two conditions دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں three ہو سکتی ہیں four ہو سکتی ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں when all conditions are true تو result will be true جب سارے کی ساری condition true ہوں گی تو result true ہوگا اور false کب ہوگا اس کے بعد جو بھی combination ہے result false ہوگا false کے لیے ایک ہمارے پاس false ہونا ضروری ہے any condition any one result ہمارے پاس false ہوگا جب ساری condition true ہوں گی تو ہمیں یہ true return کرے گا جب کوئی ایک condition false ہو جائے گی تو ہمیں یہ zero سے represent کرے گا false ہوگا it is denoted by کس سے denote کرتے ہیں اس کو double ampersand sign اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی double ampersand sign اس سے اس کو denote کرتے ہیں یہ single یہ پھر double ہو گیا دو دفعہ end کا sign normal ہم کہتے ہیں ampersand ویسے اس کو کہا جاتا ہوتا ہے اس کے بعد کیسے working کرتا ہے میں اگر کوئی چھوٹا سا آپ کو ایک تھوڑا سا میں آپ کو table بنا کے دے دیتا ہوں یہ double ampersand sign کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو چھوڑا سی example لکھ لیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں سپوز ہمارے پاس ایک condition one ہے condition two ہے expression یعنی example ہے اور یہاں پہ result simple یہ condition one ہے یہ condition two ہے simple condition اب five greater than seven اور five less than two اگر میں end use کروں گا بیچ میں یہ کیا ہمارے پاس five greater than seven false five less than two false تو result کیا ہو جائے گا جی false ہو جائے گا اگر میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں five less than seven اس کا مطلب ہے یہ true ہو گئی یہ false ہے یہ as it is true false اگر یہ ہمارے پاس ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا result پھر بھی false ہے اگر میں اس کو five less than seven کر دوں five greater than true یہ بھی true ہے یہ بھی true ہے یہ بھی true ہے اور یہ بھی true ہے تو result true یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سب کی سب true ہوں گی تو true ہوگا جب کوئی ایک false ہوگی تو یہ false ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس logical end operator کانس تھا logical end operator اس کے بعد ہمارے پاس logical R operator اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ general definition it is used to compare to or more than to condition it will return it return result that is true or false وہ ہی ہے یہ بھی true یا false return کرے گا ہمیں true کب return کرے گا اور false کب کرے گا یاد رکھ لیجے گا جب ساری کی ساری condition ہمارے پاس کیا ہوں گی false ہوں گی تو یہ ہمیں false return کرے گا when all conditions are false جب ساری کی ساری false ہوں گی تو یہ ہمیں کیا کرے گا false return کرے گا اور جب کوئی ایک true ہوگی تو ہمیں یہ true return کرے گا جب کوئی ایک condition true ہوگی یہ اس کا آپ سمجھ لیں opposite ہے end میں جب ساری condition true تھی تو true تھا اس میں جب ساری condition false ہوں گی تو false ہوگا دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے اور false تب ہوگا جب ساری condition false ہوں گی true کب ہوگا جب کوئی ایک condition true ہو جائے گی اس کو ہم denote کرتے ہیں double pipe sign سے یہ بھی double use ہوں گے pipe sign book میں ایسے بھی نظر آتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے اگر اس کی میں بات کروں اسی طرح کی example کی یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ کس کی example ہوں اور operator کی یہاں پہ میں double pipe تھے false false آ جائے گا ایک true true دونوں true کوئی true ہوگی تو یہ true ہو جائے گا یہ تھا ہمارا logical operator mostly ہم لوگ یہ جو operators ہیں use compare کرنے کے لیے آگے مارے vowel and consonant والے program آتے ہیں 3 چار چیزیں گٹھی ہم نے چیک کرنی ہوتی 3 number میں سے greater 4 number میں سے greater وہاں پہ یا logical r operator use کرتے ہیں logical end grades کے آگے program آتے ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ logical r or logical end operator use کرتے ہیں یہ تھے دو ہمارے logical binary operator اب ایک ہمارے پاس operator رہ گیا جس کو ہم کہتے ہیں logical not operator تو وہ بھی single condition کے ساتھ working کرے single condition کے ساتھ use ہوگا کیسے use ہوتا ہے کہتے ہیں it used to reverse the result of condition جب بھی ہم اس کو use کریں گے یہ کیا کر دے گا result کو ہمارے پاس کیا کر دے گا reverse کر دے گا یہ negate کر دے گا condition کو یہ invert کر دے گا condition کو مطلب ہمیں کب یہ true کرے گا یا value کب true return کرے گا جب ہمارے پاس condition کیا ہوگی false ہوگی اور false کب ہمیں یہ return کرے گا یاد رکھئے گا جب ہمارے پاس condition true ہوگی یعنی ہمیشہ یہ reverse کر دیتا invert کرتا اس کو inverter بھی کہتے اگر condition true ہوگی تو ہمیں یہ false return کرے گا اگر condition false ہوگی تو ہمیں یہ true return کرے گا it is denoted by sin of exclamation اس کے through ہم اس کو represent کرتے کسی condition سے پہلے یہ لگ جائے ہم اس کو use کر جائیں گے تو یہ کیا ہو جگہ وہ logical not operator use ہوتا ہے example دیکھیں بتا دیتا ہوں آپ کو لکھا ہے 5 greater than 7 یہ condition as post اب اس پہ میں operate کرتا ہوں not operator apply کرتا ہوں اس پہ تو result کیا آئے گا ہمارے پاس بہت simple سا 5 greater than 7 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے false ہے not false مطلب یہ true ہم represent کرتے گا اس طرح اگر 5 less than 7 true ہے ہمارے پاس یہ true ہے جب ہم اس پہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا جائے گا false ہو جائے گا یہ ہمارے پاس logical not operators تھا اس کے بعد یہ تین operator use ہوتے یہ سارے logical ہیں 2 اس پہ binary 1 unary compound condition 2 compound condition بنانے کے لئے simple condition کو test کرنے کے لئے next topic آتا ہے ہمارے پاس relational expression نہیں ہے یہ تو پہلے پڑھا چکے logical expression کیا ہوتے expression میں نے کہا 3 types ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس arithmetic expression relational and logical arithmetic وہ تھے اور relational وہ تھے جن میں operant use ہوتے ہیں variable constant use ہوتے اور relational operator use ہوتے relational expression اگر arithmetic operator use ہوتے arithmetic expression اس میں بھی وہ ہی کیا ہوگا اس لاجکل operators use ہوتے کس پہ کس کرتے ہیں وہی variables constants plus کیا اس میں use ہوگا logical operators اب logical operators کی بات کرے تو اس میں relational operator بھی حاصل use ہو جائیں گے must کیا ہوں گے logical operator use ہوں گے تو ایسا جو بھی expression ہوگا وہ expression کوئی example اس کی کیا ہو سکتی ہے آج تک جتنی بھی ہم نے example لکھی ہیں a greater than b a greater than c بیج میں اگر پائپ پائپ سائن ڈیوز کریں گے یہ ہمارے پاس ایک example آگئی یہ example relation expression کی یہ دیکھیں اس میں میں لاجکل اور operator use کر دیا یہ بھی example ہے لاجکل end use کر دیا یہ ہمارا سارا سارا topic logical operators اس میں binary بھی آگیا اور unary operator بھی آگئے اب ہم next topic کی طرف جائیں گے ہمارا assignment operator assignment operator ہے یہ کیا کرتا ہے it use to assign a value to the variable یہ کسی variable کو value assign کرنے کے لئے use کرتا صرف value نہیں assign کرتا یاد رکھا یہ value ہوتی ہے یہ value of variable بھی ہو سکتی ہے یعنی کسی variable کو بھی variable کو assign کرتا variable variable کی اصل میں value assign ہو سکتی ہے یا result of an expression کسی expression کا result بھی کس کو assign کر دیتا ہے variable کو assign کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے it is you to assign a value to the variable or simply it is you to assign a value of variable to the variable result of an expression to the variable یہ ساری چیزیں کس کو assign کرتا ہے variable کو it it denoted by equal sign جس کو equal sign کہتے ہیں یہ ہمارا basic لئے کیا ہوتا ہے assignment operator یہ equal sign نہیں equality operator نہیں assignment operator equal sign ہے but assignment operator ہے تو کیسے use کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں جس کو value assign کرنی ہوگی وہ left side پر use ہوگا اس کے اور جو value ہوگی ہمیشہ وہ right پر use ہوگی syntax دیکھیں اس کا کیسے use کرتے ہیں ہم لوگ variable equal to value variable یہ تیرو چیز assign کر سکتے ہمیشہ example دیکھیں x equal to 5 x کو value 5 assign ہو جائے simple kis kis variable کو value assign کرنی یہی operator use ہوتا ہے ہم نے variable declaration پڑی اگر اس کو value assign کرنی تو assign operator use کرو دوسری example 3 3 m divide equal to 2 or n یہ ہمارے پاس ہیں یہ ایسے represent ہوتے ہیں x plus equal to 5 5 minus equal to 2 z equal to multiply equal to 3 یہ combine use ہو رہے ہیں اب اس کے meaning کیا ہے اس کو solve کیسے کرتے ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہئے solve اس کو ایسے کرتے ہیں اس کے meaning یہ ہے یہ دیکھئے گا اس کے meaning ہے x میں کوئی چیز add کرو اور واپس x کو sign کرو میں نے کہتا ہے کوئی value add ہوگی اس میں update ہو جائے گی سب سے پہلے add ہوگا پھر update ہوگا اس کے meaning y equal to y minus 2 اس کے meaning z equal to z into 3 اس کے meaning m equal to m divided by 2 اس کے meaning n equal to n percent 3 आब ये भी लिख सकते है direct ये shortcut method है इसी shortcut method है 1 2 3 4 5 ये 5 हमारे पास character use हो 5 literal कहते है इन को memory ज्यादा को पाई हो इसमे 10 y की 8 z की random value दे देता हूँ मैं 5 दे दूँ m की 6 और n की 7 दे देता हूँ अब x की value क्या हो जाएगी x की 10 है तो इसका मतलब 10 में 5 add 10 5 15 तो x की value क्या 15 यह 10 plus 5 अब y minus हो जाएगी 6 हो जाएगी 3 से multiply हो जाएगा 5 into 3 15 m की value 6 6 divided by 2 तो क्या हो जाएगा 3 and 7 तो क्या value आजाएगी 1 कैसे आई है पता हो नहीं चाहिए 3 2 6 और 1 remainder आगे हमारे पास compound assignment operator use करने का अब कुछ भी आपको आप ये भी use कर सकते ये method अब इसको आप्षे भी solve कर सकते आपके आपके आप्शन दे इसमें दे अरिखे अरिफ्माटिक assignment अरिफ्माटिक यूज़वा का टॉपिक हो गया complete